ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہے نور حسن اور ان کی بیوی یہ دونوں ڈیسیبل ہیں جو نور حسن ہے یہ مزور ہے یہ چل نہیں سکتے بیٹ نہیں سکتے اڑ نہیں سکتے جو ان کی جو بیوی ہے وہ نہ تو سن سکتی ہیں نہ تو وہ بول سکتی ہیں وہ گنگی اور بہری ہیں ان کی زندگی کس طرح چل رہی ہے آئے ان سے جانتے ہیں تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ویل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سے پاک قبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان احسن منیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹوری جی ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہے نور حسن اور ان کی بیوی کہ دونوں ڈیسیبل ہیں جو نور حسن ہے یہ مزور ہے یہ چل نہیں سکتے بیٹ نہیں سکتے اڑ نہیں سکتے جو ان کی جو بیوی ہے وہ نہ تو سن سکتی ہیں نہ تو وہ بول سکتی ہیں وہ گنگی اور بہری ہیں ان کی زندگی کس طرح چل رہی ہے آئے ان سے جانتے ہیں جی بھائی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اگر وہ سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی تو میں بھی اس کے لیے ہوں میری زبان کان اس کے ہیں سمجھیں اگر میں نہیں چال سکتا تو اس کا سب کچھ میرے لیے ہے کتنے بچے ہیں آپ کے ہیں تین بیٹے ہیں میرے ما شاء اللہ چاہ وہ بالکل ٹھیک ہیں تو وہ بھی ڈیسیبل ہیں دو بیٹے جو ہیں وہ ڈیسیبل ہیں وہ بھی سن نہیں سکتے نہ ہی بول سکتے ہیں اور ایک بیٹا جو ہے وہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے پہلے آپ اتنے گروبت کی زندگی گزار رہے تھے باہر سڑکوں پر آپ سوئے وگرہو ایک دم آپ کی زندگی میں اتنا جو بدلاؤ ہوئے اتنی چینجنگ آئی ہے ماشاء اللہ آپ نے اپنا گھر بنا رہی ہے یہ کس طرح ہوئے ہے بس بیجن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ کہتے ہیں برے حالات ہوں تو اچھے آنے کے امیند رکھنی چاہیے انسان کو حمت نہیں آرنی چاہیے ہم نے بہت برے حالات دیکھے ہیں بہت ہی زیادہ برے حالات دیکھے ہیں لیکن ہم نے حمت نہیں آرہی کسی کے آگے ہاتھ نہیں کیا کسی کو یہ نہیں کہا کے ماری مدد کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ایسی سنی ہے ہماری کہ برے دن جو ہیں وہ سم جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گار میں ہم سے خوشی زندگی بسرکار رہے ہیں آپ نے جو یہ گھر بنیا ہے آپ نے گاڑی لیئی ہے وہ کسی نے لے کے دیئے خود کو آپ نے میند کمائی ہے نہیں بھئی یہ کافی دوستوں کس میں صاحب تھا تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیوی ہے نہ سن سکتی نہ بور سکتی ہے تو کس طرح آپ نے کوئی کام اگرہ کوئی کہنا ہو کس طرح ان کو بلاتے ہیں کس طرح کہتے ہیں کہ مجھے کھانا لا دے مجھے پانی لا دے کس طرح ہی آپ کی مدد کرتی یہ بھائیز ہیں انہوں نے اشاروں کے ذریعے پہلے پہلے مشکل ہوئی تھی جب شادی ہوئی تھی تو جیسے چھ مینے سال گزر ہے پھر مجھے سمجھ آگی ساری بات جو بھی چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے اس کو اشارہ کرتا ہوں فوری لے آتی ہے تو اگر آپ کی آپس پینے رڑائی وغیرہ ہو مووو گیرہ بناو وائف کا پی کس طرح پڑا چلتا ہے وہ تو چہرے سے پتا چالی جاتا ہے بندے کو کس وقت گزے میں آیا ہے کس طرح مناتے ہیں ان کو ان کو تو واس بھی نہیں آتی منانا کیا خود ہی مان جاتی ہے خود ہی مان جاتی ہے بی 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 اگر نہ بولتی اس کو منانے کی ضرورت نہیں پڑتی خود ہی مان جاتی ہے وہ دو تین گھنٹے موڈ بنا کر رکھتی ہے اس کا کہہ رہوں باقیوں کو تو مجھے نہیں پتا کوئی ایک بات یعنی کہ شاک کہہ لیں کہ شاک کار لیتی ہے یا کوئی اور چیز اس کو میری سمجھ نہیں آئے اس وقت یہ لڑ پڑتی ہے یہ مجھے کوئی چیز کہتی ہے اگر میں کوئی اور لے ہے تو مجھے سمجھ نہیں اس کے آتی تو یہ جگڑا کرنا شروع کر دیتے کہ یہ میں نے تمہیں نہیں بولا تھا یہ کیا لے آئے ہو آپ کام کیا کرتے ہیں میں فلحال تو دکان بنانے لگا ہوں بی جان سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دکان بناؤں گا تو آگے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ آپ کے جو بچے بولتے ہیں ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں ضرور کروانا چاہتے ہیں انٹرویو دینے کا مطلب ہی میرا یہ ہی تھا بچوں کا علاج ہو جائے میرے کو اور شروع سے میں نے یہ ہی کہا کہ میرے بچوں کا علاج ہو جائے کیونکہ اس کا علاج کافی مہنگا ہے میں خود فوڈ نہیں کر سکتا سار کا پریشن ہے اس کے اندر آلہ لگنا ہے ایک سار کے اندر ایک باہر تو وہ وزیراللہ صاحب نے نوٹس لیا تھا اس کا لیکن وہ نوٹس کی آتا کی رہا گیا یعنی کہ شروع ہوا تھا ان کے حکومت چلی گی دوبارہ جو آئے ہیں وزیراللہ انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا ابھی تا غور نہیں ہوا آپ جب باہر سے کام سے آتے ہیں تو کس طرح چلتا ہے بتا کہ آپ کی وائف کو کہ آپ آگے ہیں دوبارہ گرہ کون کھولتا ہے کس طرح بتاتے ہیں وہ چھوٹا بیٹا جو ہے جو سن لیتا ہے اس کو پتا چال جاتا ہے وہ آ کر اس کو بتاتا ہے کہ وہ باہر اشارہ کرتا ہے اس کو بتا اس کو چال جاتا ہے آپ کے باس گاڑی بھی ہے تو گاڑی کس طرح چلاتے ہیں آپ تو ڈیسیبل ہیں گاڑی آٹو ہے بھائی جان آٹو کروائی وہ اپنے صاحب سے اس کی سیٹنگ وغیرہ ساری کروائی ہوئی ہے میں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمد کرتے ہیں لوگوں کو میسیج کیا دینا چاہتے ہیں کہ خود ڈیسیبل ہیں آپ خود ہی کماتے ہیں لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے لوگوں کو یہی میسیج دوں گا جو بھی ہونا جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوئے وہ آپ کو مل کر رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بہانہ بنتا ہے جیسے مارسات بنے بہانہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل جاتے بس پریشان نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پریشان ہی ہوتی ہے جب برا وقت ہوتا ہے انسان کو پر بندہ پریشان بھی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے بس تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا نکال دیتا ہے جی یہ نور حسن جو آپ کے سامنے زندہ مثال اگر انسان میند کرنا چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا ان کے جو بچوں کا علاج ہے ان کا یہی مطالبہ ہے وزیرالہ پنجاب سے کہ ہمارے جو بچوں کا علاج ہے صرف وہی کروایا جائے ہمارے لئے وہی ہم کسی مدد نہیں مانگتے اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان احسن منیر کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے یہ ڈیلی سٹوری ہے اللہ حافظ